بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں اجمور حسن باجوا ہوں آپ کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو اللہ کرے کہ ہمارے ایونٹس کے اندر وہ مٹھاس وہ جذبہ وہ خوشیاں باقی رہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی پچھلے کچھ عرصے سے ہماری ہر چیز میں زہر گھول دیا گیا ہے یعنی کہ اتنی کڑواہٹ ہے کہ جو اب ہمارے روئیوں میں نظر آنا شنو چکی ہے جب آپ سوشل فیبرک کو تباہ کر دیں گے تو اس کے اثرات ہوں گے جو معاشرتی وہ جو دھاگہ ہے جس میں یہ سرہ پورا معاشرہ پرویا ہوا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے جس سے یہ آلٹی میڈلی آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے ہر دن ایک نئی کانی کھل لی کل عید کے پہلے دن آپ نے یہ دیکھا کہ بہاول نگر میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر تین تھانوں کی پولیس کو محبوس رکھا گیا ہم نے فوٹیجز میں دیکھا کہ کچھ فوجی جوان وہاں پر آئے انہوں نے گھٹوں میں بٹھایا کچھ کو لمیہ ڈالا کچھ کو چپینے ماری کچھ کو تھڑے مارے کچھ کو زخمی کیا اور پھر وہاں کے پولیس افسر کے اپنے بیان کے مطابق اس قدر زیادہ تشدد تھا کہ ہاتھوں پہ کل ٹھوکے گئے مرغہ بنایا گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا اور خاص ایک انجیکشن بھی لگایا گیا یہ بھی ویڈیو موجود ہے کہ خاص انجیکشن لگایا گیا اچھا اس معاملے کے اندر کل سے لے کر آج تک بہت سالی چیزیں کوئی کچھ کہیں سے ملنا ہے کوئی کہیں سے ملنا ہے کہ اس وجہ سے یہ واقعہ پیشایا فلاں وجہ سے ہوا اس کے اصل وجہ یہ تھی کئی جگہوں کے اوپر کچھ چیزیں حقیقت کے قریب ہیں کئی چیزوں کے اوپر بہت سالی چیزیں جو ہیں نا وہ مبہم ہیں تو سب سے پہلے تو میں ناظرین کرام آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی کچھ نئی ویڈیو سامنے آئی ہیں کچھ نئی چیزیں پتا چلی ہیں جسے کہانی جو ہے وہ کوئی اور ہی روخ اختیار کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے تو میں نے جو ادھر ادھر سے چھان بھین کر کے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے پہلے تو میں آپ کا آپ کے سامنے یہ پورا سچ رکھ دیتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے یہ پوری اس کی جو اصل سٹوری ہے وہ کیا ہے جس میں میں کوشش کروں گا کہ نیوٹرلی آپ کو بتا سکوں گا کہ پولیس والوں نے کیا کیا فوجیوں نے کیا کیا اور پھر سارا کچھ کس طرح سے ہوا اور بعد میں جو ہے وہ ابھی تک یعنی کہ جو ہمیں چیزیں پتا چل رہی ہیں میڈیا پر وہ ساری ساری ادھوری ہیں آدھے سچ ہیں میں بتا رہا ہوں کوئی کہانی سنا رہا ہے کوئی کہانی سنا رہا ہے لیکن اصل پرابلم کیا ہے کہ سب سے پہلے در ناظرین کرام جو ہم نے میں نے در 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 سے میری ٹیم نے کٹھے کرنے کوشش کیا وہ میں سب سے پہلے آپ کا سامنے رکھ دوں گا آج کیا ہوا وہ بھی کس طرح سے جو فوٹی جیز آج کہانی کھولی ہے وہ بھی آپ کا سامنے رکھ دوں گا اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ باقی سارے رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں پنجاب پولیس نے کیا کہا ان کا رسپونس کیا کہتا ہے اور کس چیز کو شو کرتا ہے کیوں اس طرح کا رسپونس دیا کیا اور اس کے پر پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے سیاسی رانماؤں کو کیا موقف ہے اور کہا یہ پہلی بار اس طرح کا واقعہ ہوئے یہ بھی ساری چیزیں ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ واقعے کی بنیاد کیا ہے یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے کہانی نازنے کرام شروع ہوتی ہے یہ تھانا بھاون لگر کا یہ بھاون لگر میں تھانا ہے تھانا مدرسہ وہاں کے ایس ایک چو تھے رزوان عباس یہ اپنے کچھ سپائیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور انہیں کوئی مشکوک حرکت کرتا ہوا ایک آدمی نظر آیا اور انہوں نے اس کا پیچھا کیا وہ بھاگ نکلا وہ کسی گھر میں گیا جب یہ گھر میں گیا تو پولیس نے بغیر وارنٹ کے بغیر اطلاع دیئے بغیر کچھ کی اس گھر کے اوپر ریڈ کر دی جو کہ پولیس کا رویہ آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصہ چاہتے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیل اگام تو یہ ہیں ہی نا آبیوسلی تو وہ ریڈ کر دی اب جس گھرے پر ریڈ کی وہاں پر سپاہی تھا ایس ایس جی کمانڈو ایس ایس جی کمانڈو یعنی کہ ایس ایس جی کے سپاہی کہا وہ گھر تھا اور ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے جنہیں وہ اپنے پاس محبوس کر لیا ہتھیار و تھیور ان سے لے لیے اور وہاں پہ ان کو سنے کو ایک چپیٹ چھوڑ بھی ماری یہ وہ کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی آپ نے دیکھا ہی پچھلے کچھ عرصہ سے وہ ویڈیو جو ہے نا وہ سرکولیٹ کرتی ہوئی نظر آئی کہ پولیس والوں کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور ان سے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا تم نے وہ کیوں کیا اب جب وہ ویڈیو بارے لوئی تو پولیس نے کہا ہے بڑی بیستی ہو گئی یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا ہے تو کجا کے وہ اپنی غلطی مان لیتے میں ان میں پولیس والوں کو غلط نہیں کہہ رہا آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ دوسری پارٹی نے کس حد تک وہ غلطی نہیں کی بھیانہ گناہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں انگر میں پولیس والوں کو سٹوری بتا رہا ہوں تو پولیس والوں نے کہا کیونکہ پٹی آئی کے اوپر ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے ان نے کہنا دیا ایسی دی تیسی پولیس مدفعہ پولیس داد مرال بہت اوپر کر دیا ہوا آئی جی صاحب نے اور یہ وہ یہ تو گھر میں گھوز جانے پہ انہیں کون پوچھتا ہے یہ تو لوگوں کی بیٹیاں تک اٹھا لیتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا یہ تو گربانوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں پولیس والے تو ان کا ہاتھ کھلا ہوا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری بیستی ہو گیا کہ ہمارے ایسا چوکو پکڑ کے رکھا تو انہوں نے ایک ایف آئی آٹھوکی ان تمام گھر والوں کے اوپر اور ان میں سے کچھ بندوں کو اٹھا لیا پھر جناب انہوں نے یہ کیا کہ وہ جن بندوں کو کچھ بندوں کو اٹھایا ان کو اب چوبیس گھنٹوں میں قانون یہ کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے پیش کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کڑ میں پیش نہیں کریں گے انہوں نے ان کو پیش نہیں کیا مجسٹریٹ کے سامنے چوبیس گھنٹوں کے سامنے اندر ان کو پیش نہیں کیا اب مین وائل فوجیوں کو جب اندازہ ہوا تو انہوں نے اوپر ہائی کمان میں بات کی والوے اور انہوں نے جو تھانہ مدرسہ کے ایس ایچو ہیں رضوان عباس نہ صرف ان کے ان کے اوپر ایف آر کاٹی بلکہ کیا یہ کہ اب ان کو گرفتار کر کے کہیں پر رکھنا تھا تو انہیں تھانہ ایڈ وین میں گرفتار کر کے رکھ لیا گیا کیونکہ جس تھانے کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا یا تھانہ مدرسہ میں اس کا تو وہ ایس ایچو تھا تو اس کو گرفتار کر کے وہاں پہ تو نہیں رکھا جا سکتا تھا تو تھانہ ایڈ وین اسے گرفتار کر کے رکھا گیا اب یہ تھانہ ایڈوین یہاں پر ہے یہ دونوں تھانے کٹھے ہیں تھانہ ایڈوین بیڈوین ٹھیک ہے تو تھانہ ایڈوین کے اندر جہاں پر اس کو رکھا گیا وہاں پر جناب ایس اچو صاحب نے کہا دی یہ میرا کلیگ ہے اور ان کے ذہن میں یہ آیا گجر صاحب ہے وہاں پر کچھ تو گجر صاحب نے کہا دی یہ تو کلیگ ہیں تو ان کو ایسا کرتا ہے کہ گرفتار کر کے حوالات کے اندر نہیں ڈالتے تو وہ بائری گھوم پھر رہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ایجنسز کے ذریعے پہنچی وہ اوپر تو عید کی نماز دعا کرنے کے بعد کو پندرہ بیس یہ آج کہانی کھلی ہے جو آج پوٹنگ سے کھانی کھلی ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ کوئی چار پانچ پانچ داس بارہ پہنچی نہیں تھے مطلب جو تصویریں اور ویڈیو سامنے آئیں کو پندرہ بیس کے قریب گانیاں تھی مختلف ٹھیک ہے اس کے اندر یہ لوگ بھار کے آئے اور انہوں نے تھانہ ایڈوین تھانہ مدرسہ اور تھانہ بی ڈیوین سب کو تنکے رکھ دیئے پھر وہ کوٹ جو چڑھائی اور جو سارا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اب یہ سارا واقعہ وہ جس طرح سے ہوا وہ باقی ریسٹ ڈا ہسٹری وہ آپ کو پتا کہ کیا کس نے کس کو کس کو کتنا مارا کس کو کتنی کوٹ چڑھائی اور کیا کہتے رہے اور کیوں ویڈیوز بناتے رہے اب دو باتیں یہاں پر ہیں میں جو اصل پرابلم ہے وہ کیا ہے اور پھر میں آپ کو بتاتوں کے پارٹیز کس طرح سے جو پی ٹی آئی نے ریسپونس دیا وہ بہت امپورڈنٹ ہے بہت 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 امپورڈنٹ ہے وہ آپ کا اندادہ ہوگا کہ اس 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 آپورچونٹی کو تحریک انصاف نے کیسے لیا اور وہ کھل کے کھیلنا ہے مطلب انہوں نے کھل کر کھیلنے کا اس کے اوپر اس معاملے کے اوپر انہوں نے بھی کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے ٹھیک ہے تحریک انصاف بھی پیچھے نہیں ہے پی ٹی آئی کی انٹری اس معاملے پہ ہو چکی ہے وہ کس طرح سے بتاتا ہوں آج لیکن ناظرین کرام یہ واقعہ پیش کیوں آیا پہلی تو بات یہ ہے کہ پولیس والوں کو ڈر ہوتا تھا میڈیا کا عدالتوں کا اس ڈر کو طاقتور انہیں جان بوچ کر پولیس میں سے ختم کرا نے کہا تمہارا دل کرتا جس کا گھر گھوچ جاؤ کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے ہم جانے ہمارے کام جانے نہ عدالتوں کا ڈر پولیس کو رہا نہ میڈیا کا ڈر پولیس کو رہا ویڈیوز بنا تو نے کہا بناو ویڈیوز سالہ کی فرق پڑتا ہے میں نے یہاں پہ لاہور میں میں نے وہ ایسا چفہیم اور ان کی تار ساری تصویریں آپ کے سامنے رکھو کہتا کیا فرق پڑتا ہے ویڈیو بناو گے یہ جو کانفیڈنس تھا نا یہ آور کانفیڈنٹ کیا طاقتوروں نے طاقتوروں نے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی عشیر بات سے پولیس جو ہے وہ اتنی پاور فل ہو گئی آور پاور فل ہو گئی کہ جناب لوگوں کے گھروں میں گھسنا کوئی مسئلہ نہیں لوگوں کی ماں بیٹیوں کو اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں سیاستدان کی ماں کے بازو مروڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر کوئی یہاں پر چکے چکے سب اچھا تھا سب کشل منگل تھا تو پولیس بھی ٹھیک تھی سب ٹھیک تھا ٹھیک ہے خیر خریت تھی کوئی پرابلم نہیں اب ہوا یہ کہ اپنے ایک سپاہی کے گھر یہ کچھ ہوا تو اس کے پر رسپونس دے دیا گیا اور بتانا تھا کہ shut your mouth یہ تو تمہاری حد نہیں ہے تم تو حد سے cross کر رہے ہو تو بھائی جن حد سے بڑھایا کس نے سب سے پہلا معاملہ تو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ ان کو حد سے کون بڑھا کے آگے لے کے گئے ٹھیک ہے حد سے بڑھایا گیا اب وہ پیچھے نہیں آٹھے اچھا اب میں آپ کو نظرنے کے لئے مزدار سٹوری سنو یہ جو بڑھ کے مارنے والے کیوں جی گولی کا مقابلہ گولی چلے گی اور یہ ہوگا انہوں نے کیا کہا انہیں کس طرح کا رسپونس دیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پولیس نے کیا اس کے اوپر کہا جناب ڈی پیو وہاں پہ پہنچے اور ڈی پیو کی کیا اوقات تھی انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر بہاول نگر پولیس نے ایک اپنا اوپیشل رسپونس دیا انہوں نے کہا جی بہاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعے کو سوشل میڈیا پر سیاہ کو سباک سے ہٹ کر اور بڑھا چلا کر پیش کیا گیا یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاضر آئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں شرپ پسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کاروانیاں جاری رکھے ہوئے عوام سے درخواستہ کہ وہ سوشل میڈیا کے جانی پر کاننا دریں بھائی جن ایک پریس ریلیس سے آپ معاملہ حال نہیں ہونا لوگ بڑے سیانے ہو چکے ہیں برائی میربنی آپ کو شاید سمجھ نہیں ہاری ہے یعنی یہ معمولی سی واقعہ ہے آپ کے ایسا چھتر پرےڈ ہوئی تین دانوں کے اوپر دھاوا بولا گیا اور آپ کے لیے یہ معمولی سا واقعہ بلکل معمولی سا واقعہ ہے نا کیونکہ جہاں پر آپ کا دل کرتا ہے وہ فورسز کے لیے نائن الیون ہو جاتا ہے اور جہاں پر آپ کا دل کرتا ہے آپ کا وہ معمولی سا واقعہ ہو جاتا ہے وہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر یہ پی ٹی آئی والوں نے اسے کیا تھا اب میں یہ معمولی سا واقعہ ہے ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر کسی فوج کی چوکی کے اوپر اگر کسی فوج کی چوکی کے اوپر پولیس والوں نے یہ حرکت کی ہوتی خدا نہ خاصتہ اللہ کبھی نہ کرے کہ یہ ہو لیکن اگر جس طرح سے یہ ہوا اگر کسی فوجی چوکی کے اوپر پولیس نے کی ہوتی ہے تو کیا یہ معمولی سا واقعہ ہوتا نہیں وہ قومی سلامتی کا ہمارا مسئلہ ہوتا نا اور ہم کھڑے ہم بولتے ہم کہتے کہ یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے پولیس والوں نے ہم اسی طرح سے کہتے ہیں تو جناب یہ معمولی سا واقعہ نہیں ہے اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ ثابت کرنے کے کوشش کی جاری ہے کہ جناب کچھ بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا وہ تو ہم نے حل کر لیا کیا حل یہ دیکھئے کہ وہ جو اس کے اندر سپاہی افسران ملوث رہے یہ تھانے کے افردھاوے بولنے میں ان کے خلاف کوئی کارویہ نہیں کی گئی ابھی تک کوئی اطلاع کوئی ایسی چیز میرے تک کم از کم نہیں پہنچیا کہ ان کے خلاف کوئی کارویہ کی گئی ہو لہذا خوش اس لوبی سے کیا معاملہ آپ نے حل کروایا ایک دوسری پاک فوج اور پاک پنجاب پولیس زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کنارے لگانے سے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ان کے درمیان مسئلہ حل ہو جائے گا تو نہیں میں یہ نہیں کہتا یہ چھوڑ دے دیکھیں وہ جسٹر ستر ملالہ نے کہا تھا جی وردی میں کھڑا پولیس والا ریاست ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا پھر یہ سارے جو رولز ہیں وہ تحریک انصاف انہوں کے اوپر اپلائے ہوتے ہیں باقی کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا جناب زفر نکوی صاحب جنرلیسٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر کچھ لکھا ہے اب یہ سخت باتیں ہیں اس لیے میں ان کو کوٹ کر کے بولو وہ کہتے ہیں جی دس بارہ سال پہلے خیبر پختونقہ کے تھانے پر ایسا ہی دھوا بھولا گیا پھر ہم نے موٹر میں پولیس کو وطن کی محافظوں کی جانب سے گھسیتنے جانے کی ویڈیو دیکھی پھر وطن کی محافظ کراچی میں جذباتی ہو گئے انہوں نے آئی جی کو اغواہ کر لیے جواب میں سارے پولیس افسر نے اسطیفے دے دیے اسلامباد میں ایک پارٹی پر چھاپے کے دوران ایک وطن کا محافظ رنگ رنگ لیا مناتے ہوئے شراب پیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا لیکن شامت اس اے ایس آئی کیا جس نے پکڑا تھا حضور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بعد میں کسی بھی جانے سے پریس رلیس کا جاری ہوکونا اکٹے زندہ بات کے نعرے لگانا ڈیمیج کنٹرول نہیں کرتا دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یقیناً یہ ادارے کی پالیسی نہیں نہ ہی بہت اوپر سے آرڈرز ہوتے ہیں لیکن خدا رہا اس جذباتیت کو کنٹرول کریں غصہ اپنوں پر نہ نکالیں اپنے جذبات اور قوت دشمن کے لیے بچا کر رکھیں قانون کو ہاتھ میں نہ لیا کریں ملک اور قوم اس خفت کے عمل میں کے متحمل نہیں ہو سکتے اچھا یہ آپ یہ بات درست ہے کہ اوپر سے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ اوپر سے آرڈرز آئیں نیچے سے کچھ ہوتا ہے جو کل ہوا میں نہیں کہتا کہ اوپر سے کچھ ہوا ہوگا لیکن اس معاملے کو آپ نے انویسٹیگیٹ تو ٹھیک کرنا ہے نا آپ یہ تو نہیں کہتے ہیں یہ معمولی سا واقعہ پر اٹھو جی اٹھو اٹھو چلو جی چلو جی چلو اٹھے گیا او کیریدہ اٹھار اٹھ گیا چلو چلو ایسے نہیں ہوتا ہوتا ٹھیک ہے جناب اس کے اوپر نظر اکرام جو حماد حضر نے ایک ریسپانس دیا اور پی ٹی آئی نے ریسپانس دیا میں نے دونوں کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی معمولی سا واقعہ ہے کہ منصوبے کے تحت سرکاری ملاق پر حملہ تھوڑ پڑھو پر حملہ حملہ سے لیے سرکاری ملا زمین پر تشدد ویڈیو فوٹیج موجود گواہ موجود یہ ہے سانہ ہے بہاولنگر جسے وہ نعرے لگوا کر معمولی سا واقعہ قرار دیا گیا ہے سانہ بہاولنگر کے ہر لحاظ سے نو میں اسے زیادہ سنگین واقعہ ہے کیونکہ نو مئی میں تحریک انصاف کی قیادت ویڈیو پر مظاہرین کو اندر داخل ہونے سے روکتی نظر آئی لیکن اور نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا لیکن کسی سرکاری افسر پر تشدد نہیں ہوا الٹا تحریک انصاف کے کارکن شہید ہکیے گئے کسی قسم کی منصوبہ بندی نہیں تھی لیکن پھر بھی نو مئی کو بنیاد بنا کر اور اچھا موقع تصور کر کے راج نیتی کا کھیل کھیلا گیا ہزاروں گھر توڑے گئے داس ہزار لوگ گرفتار کیے گئے تشدد کیا گیا اغوا براہ بیان ہوئے جالی پرچے ہوئے لوگ بغیر کسی جرم کی گیرہ ماہ بعد بھی قید میں ہیں معاملہ یہی پہ ختم نہ ہوا پاکستان میں جتنے بڑے جرائم نیشنل سیکیورٹی اور ریاست مخالف اناصر جیسے ویک کا لفظ استعمال کر کے عمل میں لائے جاتے ہیں ان کا کوئی کمی نہیں ہے در کوئی سوال کرے تو کہا جاتا ہے کہ ادارے کا وقار مجروح ہو گیا الیکشن وقت پر نہیں ہوئے اور جب ہوئے تو فہم سنتالیس پر سب کی آنکھوں کے سامنے جال سازی ہوئی آج آپ کی قومی اور پنجاب اسمیلی کیا درشستوں پر نواز شریف اور مریم صفدر اور آن چودری جیسے لوگ بیٹے ہیں جو دراصل الیکشن جیتے ہی نہیں لیکن یہ سب سانہ بہاول پور تو لیکن یہ سب اور سانہ بہاول پور تو معمولی واقعات ہیں جناب بڑی بات تو صرف نو مئی تھا جب ڈاکٹر یاسمین راشد مظاہرین کو روکتی نہیں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے دیکھیں کہ یہ معمولی واقعہ ہے لیکن ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر آپ نے جیتے ہی بھیر دی پوری پارٹی کی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ معمولی واقعہ ہے اس میں کچھ بھی ایسا جہنہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جناب تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر ردے مل دیا انہ نے کہا جی بھینس کے جس کے قانون پر پچیس مئی دوہزار بائیس سے عمل درامت شروع ہوا وہ آج اسدحہ بن کر ہی بچے کھا رہا ہے لاقانونیت کا یہ سیار آج تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے رچایا گیا تھا لیکن اب یہ ریاست کے وجود کو اندر سے چاٹ رہا ہے عوام کی چادر چار دیواری کی پمالی اور ان پر تشدد کا ہتھیار ریاستی داروں نے نہائید ہی بے رحمی سے تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا لیکن آج خود اس کا نشانہ بن گئے ریاستی دارے نے گزشتہ گیارہ ماہ سے تحریک انصاف پر ریاستی املاق پر حملے کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہا تھا لیکن آج خود زندہارے انہوں نے یہ کام سننگام دیا میں کہتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساری بات ہے اب سوال یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے تھا دیکھئے ہونا یہ چاہیے تھا اگر اس معاملے کو اس طرح سے لیا جائے پولیس والوں کی زیادتی تھی غلطی تھی ایک ایس ایس جی کمانڈو کے بھائی نے اگر یہ کو بے گناہ کیا گیا پکڑا بھی گیا تھا تو پولیس والوں کو ٹنگ دیتے آپ ٹنگنے سے مراد ہے ان کو ڈسمس کر دیتے ان کو ہٹا دیتے ٹھیک ہے اگر ایس ایچو جو ہے نا وہ ملوث تھا ان کو گرفتار کر کے اندر نہیں ڈالا گیا تھا کیونکہ لوگ ہیں تو آپ اس ایس ایچو کے بھی ملوث کر دیتے گجر صاحب کو بھی آپ عصد عباس صاحب کو بھی عصد عباس کہہ رہا ہوں یہ رضوان عباس صاحب کو بھی جو ہے وہ آپ ڈسمس کر دیتے آپ باقی تمام پولیس افسران کو بھی ڈسمس کر دیتے لیکن اس طرح سے لمیہ ڈال کے کیا مسیج دیا گیا ہے اور پھر اس کی فوٹیجز وائرل ہو کر کیا مسیج دیا گیا ہے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے ناظرم اکرام کہانی اتنی سادی نہیں ہے جتنی کل سے بنا کے پشکی جانے ہیں آبیسلی یہ بڑی کمپلیکس سٹوری ہے مجھے امید ہے کہ میں نے سادہ لفظوں میں آپ تک بیان کرنے کوشش کی اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات